اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ تو آج کل جی ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے صبح کی ٹائم سے میں یہاں پہ بچوں کا یونی فارم لینے کے لئے آئے بھی تھی صرف میرا اور حسین کا بکرز حسن گھر نہیں تھا وہ اپنے بابا کے ساتھ آٹو سٹی گیا ہوا تھا اور حسن ماشاءاللہ ساڑھے چار سال کا ہو گیا اور یہ فرس ٹائم ایسا ہو رہا تھا کہ وہ میرے بغیر رہ رہا تھا تو اینیویز یہاں پہ میں نے یونی فارم کر رکھ دیا تھا اور یہاں پہ میں نے بچوں کو صبح صبحی کارٹونز لگا کے دے دیئے تھے کیونکہ یہ مجھ سے بلکل نہیں سنبھل رہے تھے ان کے بابا ان کو صبح کی ٹائم سنبھالتے ہیں تو وہ نہیں تھے یہاں پہ تو پھر بس اسی طرح سے میں نے ان کو کابو کیا اور پھر تیار کر کے میں نے سکول لے گئی اور یہاں پہ میں جی واپس آگی تھی نہیں چھوڑ کے سکول سے اور یہ ہے گھر کی قرآن کنڈیشن بچوں کے سکول جانے کے بعد میری گھر میں یہ بلاسٹ ہوتا ہے یا سب کے گھر میں ہوتا ہے تو چلیں صفائی سٹارٹ کرتے ہیں اب اچھا یہ اوپر والی ساری صفائی میں نے پوری گھر کی کر دی تھی کچن بھی صاف کر دیا تھا اب بس میر نے آنا تھا اور پھر واقعی کام اس کا تھا تو یہاں پہ میں اپنے لئے ناشتہ بنانے کے لئے آگئی ہوں کچن میں تو چلیں ناشتہ سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 اور میرے ناشتے میں ایک خجور بہت ضروری ہوتی ہے بیکس مجھے بہت پسند ہے یہ اور سب سے امپورٹن بات یہ کہ اسے انسٹنٹ انرجی مل رہی ہوتی آپ کو تو ای ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ اپنے ناشتے میں خجور ضرور ایڈ کریں اور یہاں پہ میں اپنی فیورٹ مووی لگانے لگی تھی جو میں نے ایک دن پہلے شروع کی تھی لیکن میں ابھی تک دیکھ نہیں سکی تھی کیونکہ بچے دیکھنے نہیں دیتے ان کو اگر پتہ چل جائے کہ ماں کے ہاتھ میں ریموٹ ہے تو بس پھر ان کو ہوتا ہے بس یہ کیسے ہو سکتا ہے موسیقی 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 تو چلیں جی بہت انجوائے ہو چکے اب میں کھانا بنانے آئی تھی یہاں پہ دوپہر کا بچے آگئے تھے اچھا میں یہاں پہ بنانے لگی ہوں ریڈ اور وائٹ ساوس پاسٹا تو اس میں ریڈ ساوس بھی بنے گی اور وائٹ ساوس بھی بنے گی یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں ریڈ ساوس تو آپ نے سب سے پہلے گارلک لینا ہے میرے پاس بس اتنا سا ہی پڑا تھا تو وہ لے کے اس کو ہلکا سا سافٹ کیا ہے اس کے بعد اس میں میں نے سب سے پہلے ڈالیا ہے پیزا ساوس اس کے بعد چلی گارلک ساوس اور لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے کیچپ یہ ہر چیز ٹو ٹیبل سپول لینی ہے اچھا اگر آپ نے یہ سب چیزیں یوز نہیں کرنی تو اس کی بجائے آپ سمپل ٹومیٹوز کو پیورے بنا کے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ سب ڈالنے کی پھر ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کے اندر کیمہ شامل کریں گے اور سپائسز جو میں نے یہاں پہ ڈالے تھے تو وہ میں نے یہاں سائٹ پہ لکھ دیں بکرز وہ ریکارڈ ہی نہیں ہوئے تھے اب اس کو اچھے سے بس مکس کرنا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے بس جب یہ ریڈی ہو جائے تو اب ہم نے وائٹ ساوس بنانی ہے اس کی ریسی پہ بہت آسان ہے پہلے ایک کوئی بھردن لے لیں آپ اور اس میں فور ٹیبل سپونز آئل یا بٹر ڈال دیں اور اس کا ہاف میدہ ڈالنے ہیں یہاں پہ میں ٹو ٹیبل سپونز میدہ لے رہی ہوں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس میں ڈھائی کبدوڑ ڈالنے ہیں اور اس کی کنسسٹنسی بلکل رن ہی ہونی چاہیے کیونکہ یہ اچھا خاصت تھک ہو جاتا ہے تھنڈا ہونے کے بعد اور سپائسز میں اس میں جسٹ سالٹ اور بلیک پیپر ایڈ گیا تھا میں نے بس یہ ریڈی ہو چکی ہے وائٹ ساوس اب ہم اس میں ڈال دیں گے ریڈ ساوس اور ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بس لاسٹ میں آپ نے اس کے اندر میکرونیز ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے صرف پانچ منٹ قدم دے دینا ہے اور یہ ریڈی ہیں تو مجھے تو ابھی بوکنے لگی تھی تو میں نے اسے ڈی شاؤٹ ہی نہیں کیا تھا آئی ہوپ آپ کو آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیو ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ